موسیقی 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 گاؤں میں جا کے دہات میں جا کے شہروں میں جا کے پولیس ٹیشنوں میں جا کے لوگوں سے بات کی نکل کے یہ آیا کہ جتنے بھی ایسے کیس تھے وہاں پر محلائیں اپنی مرضی سے لڑکوں کے ساتھ گئے میری بات سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے کیونکہ آپ بہت سنگی ناروپ لگا رہے ہیں پورے سمودائے کو آپ برا نام دے رہے ہیں حقیقت آپ ایک سازش قرار دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بھی محلہ سے بات کرو وہ کہتی ہے کہ اپنی مرضی سے گئی یہ حقیقت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے کیا نکلا اس میں محلہ نے آنکھے میں کیا بولا کہ میں اپنی مرضی سے گئی جب لائی دیچیکٹر ٹیسٹ ہوا پر جب اس کے پیرنٹس کا لائی دیچیکٹر ٹیسٹ ہوا تو اس میں نکل کے آیا کہ ماتا پیدا جھوڑ بول رہے ہیں یہ حقیقت ہے یو بی جی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بالکہ سویم سکایت کرتی ہے وہ بالکہ کہتی ہے کہ جس مدرسے مجھے رکھا گیا اس مدرسے کے بالکہ کا بیان میں بتا دا ہوں آپ کو بالکہ کا بیان وہ کہہ رہی ہے آخرکار کہ میں اپنی مرضی سے گئی لڑکے کے ساتھ کوئی بالکہ اس بات کو نہیں کہتی ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں پھر بیان لڑکی کا کیا نکل کے آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹس بیان کیا ہے وہ بالکہ اس بالکہ نے کہا مدرسے میں اس پرکار کی چالیس سے پچاس انہیں بالکہ ہیں تھیں پولیس کے دوارہ گھٹنا لیگ کر کے اپرادوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے جناب ماتا پتا نے جھوٹ بولا یہ لائی دیٹیکٹر ٹیس میں نکل کیا ہے کیسی بات کرتے ہیں کوئی ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے لائی دیٹیکٹر ٹیس جھوٹ بول رہا ہے لفظ جہاد کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ہماری گراؤنڈ رپورٹ یہ دکھاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی گئے محلاؤں نے بولا میں کہتا ہوں ہندو بالکوں کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے مسلم بالکوں کے بارے میں کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیسے معلوم نہیں ہو رہا کئی چارے ایسے بھی ادھارانے جہاں بھی مسلم بالکوں نے ہندووں سے شادی کی ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتا ہے میں کہہ رہا ہوں مسلم بالکوں کے معاملے میں پولیس کاروائی کرتی ہے ہندو بالکوں کے معاملے میں پولیس کاروائی نہیں کرتی ہے یہ بھی آپ کا عروب ہے میں کہہ رہا ہوں جس کے لئے آپ کیاں کوئی ثبوت نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جو دکھاتا ہے کہ لف جہاد نام کی کنسپیرسی چل رہی ہے یہ دھونگ ہے یہ فریب ہے لوگوں کو پولرائز کرنے کی کوشش ہے یہ سچائی ہے اور یہ پچھن اتر پویس نہیں پورے دیو کے اندر یہ ان کے جہاد کا ایک حصہ ہے اور اس کے تحضیح ہو رہا ہے کیا ثبوت ہے آپ کے باتے نہیں نہیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ایسا دکھا رہے ہیں کیسی سوچی سمجھی سازش کے پہت لف جہاد ہو رہا ہے یہ بات بلکل سراسر غلط ہے اگر کوئی محلہ کسی پورش کے ساتھ پیار کرتی ہے اور شادی کرتی ہے تو لف جہاد نہیں جناب وہ لف ہوتا ہے اور اس کے خلاف کسی بھی یوگی جہاد کے نام پر لف دکھایا جا رہا ہے آپ اس طرح کے بیانوں سے جس میں تتیا کچھ ہیں آروف کچھ ہیں پھورا دیش پولرائز ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے آپ اپنے راجنیتک فائدے کے لئے دیش کو پھانٹ رہنگ کے لئے یہ ٹھیک ہے یہ دیش کے ہتھ کے لئے میں کہہ رہا ہوں دیش کا ہتھ کیسا ہوا آپ کا ہتھ نکلے گا وہاں پہ جب اسیمبلی الیکشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے بی جے پی کو فائدہ ہوں یہ اسیمبلی کے لئے نہیں ہے اسیمبلی الیکشن دوہزار سترہ میں ہے اس سمیہ اسیمبلی کا الیکشن نہیں ہے اور ہم لوگ آج کے آج سے نہیں بولنا ہیں ایک کے بعدیں کوئی بی جے پی کا منتری ہے کوئی آرے سیس کا نیتا ہے کوئی بی ایچ پی کا ہے وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ مانو ہندوتو اجینڈا پورے دیش پہ تھوپا جا رہا ہے جبکہ دیش ہے سیکیولر دیش کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم بھارت کو ہندوتو دیش کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہندو کا مطلب آپ کا ہے کیا ہندو کا میرا مطلب کیا ہے ہندوتو میں کو آپتی ہے کیا آپ کو آپتی سیکیولر دیش ہے نہیں کیونکہ بھارت کانسٹیٹوشن کے حساب سے یوگی جی ایک سیکیولر دیش ہے ایسا دیش جہاں پہ آپ ہندو ہیں آپ کو حق ہے ہندو ہونے کا آپ کو حق ہے اپنا دھرم ٹریکٹس کرنے کا اگر کوئی مسلمان ہے کوئی سیکھ ہے عیسائی ہے اس کو بھی آپ ہی جتنا حق ہے اس کو نہ بدلیا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو آپ کو ایک سچائی سویکار کرنی چاہیے سمیدھان میں سیکلر سبد جس کا سروازی درپیوک ہوا ہے اس دیش میں ہندو بیروت اور مسلم تشتیکن کا پریائی بن چکا ہے اور اس سبد جب اس دیش نے 26 جنوری 1949 کو اپنا سمیدھان شکار کیا تھا اس سمیدھان میں نہیں تھا اس سمیدھان میں کب جڑا گیا 1976 میں جب اس دیش میں ایک نیرمبی سنسطھی ہے ایک ایسی سنسطھی جو اس دیش کے لوگ اب کیا چاہتیں گے سیکلر شب ناؤ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس سمیدھانے بات سنی پہلے اس سمیدھان میں ڈالا گیا تھا جب اس دیش کے سبھی پکسی نیتا جیل میں تھی دوسرا یہ نہیں آپ کا کہنے کا تات پر یہ کیا ہے کیا آپ مانتے ہیں یوگی جی میں اس سوال کا جانب دی سیدھی بات ہو میں اسی پہ آ رہا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ بھارت سیکلر دیش ہے یا نہیں میں وہی آ رہا ہوں بھارت سیکلر دیش اس لیے ہے کیونکہ بھارت ہندو بہت سنکرک ہے آخر بھارت سے الگ پاکستان اور بانگلہ دیش میں سیکلر ریجم کہاں مر گئی ہے سوال وہ نہیں ہے ہمیں ہندوستان ہمیں پاکستان اور بانگلہ دیش کیا چنتہ ہے ہمیں چنتہ ہے ہندوستان کی وہی بھارت کے پارٹ سے اگر کوئی بھارت کے اندر سیکلر ریجم دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان اور بانگلہ دیش کے اندر بس کی وقالت کرنی چاہیے ایک اور دوسرا میں کہتا ہوں ہندو ہی اپنے آپ میں سیکلر ہونے کی سب سے بڑی گارانٹی ہے ہندو سیکلر ریجم کی سب سے بڑی گارانٹی ہے اس لیے ہے ہندو آج سے نہیں ہندو درسن ان سب باتوں پر بشواج کرتا ہے میں کہتا ہوں یحی مسلمان جب سعودی عرب جاتا ہے ان کے سب سے پویت حضر بھومی ہے حج کرنے کے لئے جاتا ہے وہاں ہندو نام سے سمبودت ہوتا ہے ہندو نام سے نہیں سمبودت ہوتا ہے ہندو نام سے سمبودت ہوتا ہے آپ یہی تو کہہ رہے ہیں روپاگینڈا کریں ہندو ہند کبشر کیونکہ وہ ہندوستان سے آتے ہیں ہندو دیش ہندو نہیں ہے فرق ہے یہی تو فرق ہے جو کی دیش بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اگر اس دیس میں ایک عیسائی منتری کہتا ہے کہ میں عیسائی ہندو ہوں تو آپ لوگوں کو تب بھی برا لگ جاتا ہے نہیں وہ ان کی خود کی سوچ ہے ان کی سوچ پہ آپ لیکن وہی عیسائی منتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیش کے سارے عیسائی ہندو ہیں وہ عیسائی منتری یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہندو ہوں وہ ان کی مرضی ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ میری پہچان ہندو اس دیش کی راستی ایسا ہے اور میری پیٹان ایک ہندو عیسائی کی ہے میں کہتا ہوں ایک ہندو سناتنی کے روپ میں میں اپنے آپ کو مانتا ہوں کون برا کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہندو اس دیش کا ہندو میرے راتیتہ میرا مجھب مسلم ہے مجھب الگ ہوتا ہے دھرم الگ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات یوگی آدھت انات ہمارے ساتھ ہیں چناؤ لڑا گیا 2014 کا وکاس کے منتے پر لیکن چناؤ میں جیت کے بعد ہی لگتا ہے بی جے پی نے پورا اجنڈا کچھ حد تک بدل دیا ہے ایک آ ایک چرچہ ہو رہی ہے آرٹیکل 370 کی چرچہ ہو رہی ہے یونیفارم سیول کورڈ کی چرچہ ہو رہی ہے رام مندر کی جو کی واسطوکتہ میں چناؤ سے پہلے اتنے بڑے مددے نہیں تھے آپ کا ماننا ہے کہ آرٹیکل 370 یونیفارم سیول کورڈ رام مندر بنانا یہ جو آئیڈیلوجیکل مددے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پر مودی سرکار پہلے پانچ سال میں کچھ کام کرے گی یا زیادہ فوکس وکاس پر ہوگا دیکھیں دونوں ایک ساتھ چلیں گے ہم وکاس بھی کریں گے اور ہماری جو آڈیلوجی ہے ہم اپنی وچاردھارہ کو چھوڑ نہیں وچاردھارہ ایک طرف ہے اس پر کاریانون دوسری چیز کاریانون بھی ہوگا ہمیں دیش کا وکاس بھی کرنا ہے عام جنتہ کو رہاد بھی دینی ہے اور اس دیش کی پراشین ملے اور آدھرسوں کو بچا کر کے اس کی پراشین پراتن سنسکرٹ کو اس کے ویبھو کو بچانے کا تضاہی میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کیا اگلے پانچ سال میں آپ مانتے ہیں یوگی آجتینات کی مودی کے پردھان منتری رہتے ہیں بھارت میں یونیفارم سیبل کوڈ آئے گا میں کہتا ہوں ہم لوگ پریاس کریں گے کیوں نہیں پریاس کریں گے یونیفارم سیبل کوڈ کیوں نہیں آنا چاہیے آپ ایک طرف کہتے ہیں میں نے سوال کہا جب جی کیا آپ کی چرچہ ہوئی ہے اس بارے میں پردھان منتری مہودے سے کیا انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ پانچ سال میں یونیفارم سیبل کوڈ دیں گے میں نے اپنا سیبل کا نجیب دہ پرستط کیا ہے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے یونیفارم سیبل کوڈ پر میں نے اپنا سیبل کوڈ پرستط کیا ہے آپ کا انڈیویجول پرائیویٹ میمبر بلالگ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ایک سانسد کی روپ میں جو میں کر سکتا ہوں میں اس ریچاردھارا کو آگی وڑھاؤں گا اور میں اس کو لے کر کے صدن کا چاہوں گا اور پارٹی سے بھی اس میں اپکسہ چاہوں گا اور ہم اس ایجنڈے کو لے کر چلیں گے آگے بڑھیں گے رام مندر کا کیا ہوگا رام مندر بننا چاہیے بننا تو چاہیے وہ تا آپ کی بہت سالوں سے رائے ہے لیکن اب آپ کے پاس موقع ہے کیا اس موقع کو آپ فائدہ اٹھانا چاہیں گے ہم اس کے انسار کارے کریں گے پانچ بار سے آپ ایمپی ہیں کئی سارے نوصیقیوں کو موڈی جی نے منتری بنا دیا آپ کی باری نہیں آئی برا لگا کیونکہ میں ایک مصن کے لئے کارے کرتا ہوں میں کسی ایک بد کو پراپت کرنے کے لئے یا کوئی دہہت کو لینے کے لئے نہیں ہوں کیونکہ اس وقت تو فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا پیچ چل رہے ہیں یوگی آجیت چنات سی ایم یو پی یوگی آجیت چنات سی ایم پوروان چل منی منت آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ یو پی میں بی جے پی تو سی ایم کی تلاش ہے دیکھے دیکھے نہ میں سی ایم پت کا دعویدار ہوں نہ میں کسی انہیں کون چلا رہا ہے یہ فیس بک کے پیج آپ ہی کے تو سہی ہوگی ہیں دیکھے اب میرے سمرسک ہو سکتے ہیں میرے سوویچوں ہو سکتے ہیں میرے پرتی اپنے بھاو رکھنے والے تمام لوگ ہو سکتے ہیں سانتی کا پریاز انتیم چھنوں تک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہم نے کبھی اس بات کو نہیں کہا ہم نے کہا جھک کر کے نہیں دوہجات آٹھ میں مومبئی پر حملے کے بعد چھبیس گیارہ کی گھٹنا کے بعد جس پرکار سے پہلے سرکار نے کہا تھا اس کے بعد ان سے مل لیے تھے اس پر ہماری آفتی تھی ہم نے باتچیت کا کبھی دروت نہیں کیا کیونکہ موڈی جی میں نے کہا کہ باتچیت نہیں ہو سکتی لیکن جب سے وہ پی ایم بنے ہیں تب سے تو نواز شریف آ بھی رہے ہیں وہی والی ہیدروادی بریانی ہیدرواد آ اس میں بیٹھ کے کھا بھی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہم انتیم سنے تک یہ تو کرشنی کی نیتی بھی تھی کرشنی کی نیتی یہی تھی کہ ہم باتچیت انتیم سنو تک کریں گے لیکن نہ دینیم نہ پلائینم یہ ہمارا لگ سے ہے اور موڈی جی نے اس بات کو باتچیت ہم کریں گے لیکن نوانے لے میں اپنے سینکوں کو اس بات کے لیے وہاں سمبودیت بھی کیا اور پاکستان کو ان کے کارنا حرکتوں کے بارے میں ڈپٹ بھی لگائی کہ پاکستان میں ہمت نہیں کہ اس سامنے سامنے یدھ کر سکے اس لئے وہ چھد ویدھ کر رہا ہے اب تک کیا کسی پردھان منطر نے اس بات کو کہا صحیح لیک کہا تو ہے لیکن کرتے کیا ہیں پاکستان کو لے کر اس پر ہماری نظر رہے گی آپ دیکھتے رہیے اچھا ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا وقت دیا آپ نے یوگی آدھت زنادیس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ تو یہ تھی یوگی آدھت زناد سے آج کی سیدھی بات یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ایمیل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ہمارا ایمیل کا پتہ ہے اس بی ایٹ آج تک ڈاٹ کام ساتھ کے ساتھ اس کارکرم کو آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کا پتہ ہے www.آجتک.in سلیش سیدھی بات تو اگلے سبتہ ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیش رو دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے آج تک